کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھوں میں لکیروں کے آگے انگلیاں رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت کو بنایا ہے ہائی گائز میں ہوں آر جے کارتک اس وقت دنیا جس حالات میں ہے کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں آج کی کہانی ہم سب کے نام ہیں اس وقت جب ہم اپنے گھر میں ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہم اپنے گھر میں رہ کر کے کچھ کمال کر سکتے ہیں کچھ نیا کر سکتے ہیں کچھ پروڈکٹیو کر سکتے ہیں کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے ہمیں سکسس مل جائے تو آج کی کہانی آپ کے لیے ہمارے لیے ہم سب کے لیے یہ کہانی ہے سکسٹین سکسٹی ون کی سولہ سو اکسٹھ میں آئیزیک نیوٹن جنہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا وہ سوچتے تھے کہ جو وہ پڑھائی کر رہے تھے جو سیلیبس پڑھ رہے تھے وہ بڑا آؤٹڈیٹڈ تھا وہ سوچتے تھے کہ کچھ نیا کونسپٹ آنا چاہیے کچھ نئی ریسرچز آنی چاہیے کچھ نیا ہونا چاہیے لیکن ویسا کچھ ہو نہیں رہا تھا چار سال تک وہ وہاں پڑھائی کر رہے تھے لیکن انہیں خود بھی کچھ ٹائم نہیں مل پا رہا تھا ایکسٹر کرنے کے لیے سکسٹین سکسٹی فائیو میں دنیا میں بیوبونک نام کی مہاماری پھیل گئی پینڈیمک پھیل گیا بیوبونک اور جس کی وجہ سے جو آج حالات بنے ہیں وہی حالات تب بننے لگے سب کچھ بند ہونے لگا شٹ ڈاؤن ہونے لگا لوگ ڈاؤن ہونے لگا کیمبریج یونیورسٹی بھی انگلینڈ میں بند ہو گئی بچوں کی چھٹیاں ہو گئی آئیزیک نیوٹن جو ہیں اپنے گھر گئے ولس تھوپ مینر میں جب وہ پہنچے اپنے گھر پر تو وہ جا کر کے سیلف آئیسولیشن میں چلے گئے جس طرح کے سے ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں سیلف آئیسولیشن میں ویسے ہی آئیزیک نیوٹن سیلف آئیسولیشن میں تھے اپنے گھر میں تھے اور گھر میں رہ کر کے وہ سوچنے لگے ان سب باتوں کو جو وہ کالیج میں سوچا کرتے تھے جہاں انہیں ٹائم نہیں مل پاتا تھا یہاں ان کے پاس میں ٹائم ہی ٹائم تھا جب وہ سیلف آئیسولیشن میں تھے تو ایک دن بگیچے میں تھے اور تب انہوں نے دیکھا سیب کو نیچے گرتے ہوئے وہ ایپل نیچے گرتے ہوئے دیکھا اور تب آئیزیک نیوٹن نے اس نیگٹیوٹی کے ماحول میں پوزیٹیوٹی لا کر کے اس دنیا کو دیا یونیورسل لاؤ آف گرائیوٹی آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت جب دنیا بھر میں ناکارات مقتہ پھیلی ہوئی تھی آئیزیک نیوٹن اپنے اندر پوزیٹیوٹی لے کر کے آگے بڑھ رہے تھے کچھ نیا سوچ رہے تھے کچھ نیا کرنا چاہ رہے تھے یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم زندگی میں کچھ کمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو انیلائز کریں آج کی جو کہانی ہے اس کے مادھیم سے تین چار باتیں اور کرنا چاہتا ہوں یہ پہلی بات جو ہے ان سارے لوگوں کے نام ہیں جو ورکہ ہولک ہیں کمپنیز میں کام کر رہے ہیں پروژیکٹ پر کام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مجھے اپنے لیے کچھ نیا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے کچھ نیا پروژیکٹ بنانے کا ٹائم نہیں ملتا ہے آپ گھر میں رہ کر کے کچھ نیا کر سکتے ہیں کچھ نیا سوچ سکتے ہیں دوسری بات سٹوڈنٹس کے لیے جو سٹوڈنٹس یہ سوچتے کہ جو سلبس پڑھ رہا ہوں بڑا ہی بور والا ہے کچھ نیا انٹرسٹنگ پڑھنے کو نہیں ملتا ہے کچھ نیا سیکھنے کو نہیں ملتا ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کے کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے مادھیم سے اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو فائملی کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس میں تو اپنے پریوار کے لیے ٹائم نہیں ہے تو اب آپ کے پاس میں ٹائم آیا ہے اپنوں کے ساتھ رہیے پیار محبت میں رہیے اور اسی کے ساتھ میں کچھ نیا سیکھتے رہیے گھر میں کوکنگ سیکھ لیجئے کافی کچھ ہے جو آپ وہاں گھر میں رہ کر کے ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ وقت اب آ چکا ہے آر جے کارتک آپ سے یہ کہے گا کہ جو آپ اپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جو ماحول بنتا ہے خوشنما سا اس سے جو پوزٹیوٹی آتی ہے اپنے آپ آپ کے اندر اتنی انرجی آ جائے گی کہ آپ کچھ نیا کرنے کے لیے تیار رہیں گے اور چوتھی بات سب سے ضروری بات میں کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو لو بھی بن چکے ہیں کرونا ویرس پھیلا ہوا ہے پینڈیمک پھیلا ہوا ہے ایسے وقت میں بھی دام بڑھا کر کے چیزیں بیچ رہے ہیں سینٹائزر کے دام بڑھا دیئے ہیں ماس کے دام بڑھا دیئے ہیں یہ دام بڑھا کر کے آپ اپنی آتما کو کیسے سینٹائز کریں گے یہ تو سوچئے گا جاتے جاتے ایک آخری سچا قصہ ہے رتلام کا رتلام کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں چائنہ میں پوسٹڈ ہیں جب یہ کرونا پھیلا تو ان کی ماں نے ان سے ریکویسٹ کی بولا کہ بیٹا گھر آ جاؤ بہو کو لے کر کے لیکن ڈاکٹر صاحب نے بنا کر دیا انہوں نے بولا کہ ماں اس وقت چائنہ میں یہاں وہان میں میری زیادہ ضرورت ہے تو وہان گئے کارنٹائن وارڈ میں پوسٹڈ ہیں وہاں پر لگاتار میڈیکل سرویسز دے رہے ہیں وہ اور ان کی وائف اور جب بھی کبھی بات ہوتی ہے ماں سے یہاں رتلام میں انڈیا میں تو ان کو ویڈیو کال پر دکھاتے ہیں کہ ماں دیکھو پیشنٹس ٹھیک ہو گئے ہیں پیشنٹس کے چہرے مسکر آ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ماں آج میں نے تنی لوگوں کو ٹھیک کر دیا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں نام ہے ان کا ڈاکٹر عمیش ان کو بھی میرا سلام ہے ان سبھی ریل لائف ہیروز کو ہمارا سلام ہے پرنام ہے ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ وقت تھے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا کچھ نیا سیکھنے کا زندگی میں آگے بڑھنے کا کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار سوہ ساڑے نو بجے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھئے ایک نئی کہانی